السلام علیکم ورحمت اللہ محترم حافظ والی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوب بات کی مسئلہ یہی ہے کہ ہندو کے گھر سے جب کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غیر زبیہ ہو ہمارے لیے تو وہ بالکل ناجائز ہے ہو سکتا ہے کوئی حرام چیز ہو خنزیر ہو یا جو چیزیں ہم نہیں کہتے وہ چیزیں ہوں تو ہم اس کے گھر سے کیسے کھا سکتے ہیں اور باقی رہا برطن تو شریع طور پر برطن تین مرتبہ صاف سترے پاک پانی سے جب آپ دھوتے ہیں تو برطن صاف ہو جاتا ہے چکنائی کا اثر میل کا اثر یہ جب ختم ہوگا تو برطن بلکل پاک ہو جائے گا تین مرتبہ دھونے سے اور باقی رہا کہ وہابیہ شیعہ وغیرہ ان فرقوں کے گھروں سے کھانا بلکل منع ہے نہ کھایا جائے تاکہ ان کی توہین ہو اور ان کو معلوم ہو کہ ہم باطل ہیں اور یہ عبرت پکڑے اور صحیح دین کی طرف صحیح راستے کی طرف یہ واپس آئیں تو ان کو عبرت دلانے کے لیے ان سے بھی تھوڑا دوری بنائی جائے نفرت کا اظہار کیا جائے تاکہ یہ صحیح راستے کی طرف آئیں موسیقی موسیقی